ہائی گائز ویلکم بیک ٹو مائی چینل مست کڑیاں میں ہوں آپ کے اپنی ڈم پل گائز آج آپ سوچے ہوں گے کہ میں اتنی بجی بجی اتنی ڈم ڈم باتیں کیوں کر رہی ہوں تو یار میں آپ لوگ کو ایک سیڈ بات بتاؤں جس سے میرا دل بہت زیادہ ڈس ہارڈ ہوئے میرا ہی کیا میری پوری ٹیم کا دل جو ہے وہ بہت زیادہ ڈس ہارڈ ہوئے اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی نے ہمارے چینل مست کڑیاں کو ہیک کیا ہے اور اس میں سے جتنی بھی پچھلی ویڈیوز تھی نا تین سو ویڈیوز تھی جس میں سے ساری ویڈیوز ڈیلیٹ کر کے صرف پندرہ ویڈیوز رہ گئی ہیں اور جو ہم نے نیو ویڈیو اپلوڈ کی تھی وہ بھی جو ہے وہ بھی پانچ ویڈیو ڈیلیٹ ہو گئی ہیں تو خیر ہم ڈس ہارڈ تو ہوئے لیکن ہم اس بندے کا شکریہ آدھا کرتے کہ جس نے ہمارے چینل کو ہیک کی اور ویڈیوز ڈیلیٹ کی اس نے بلکہ ہمیں یہ میسیج دیا کہ ہمیں اس سے بھی زیادہ اور زیادہ محنت کرنی چاہیے تاکہ ہم کامیابی کی طرف جائیں اور کامیابی کی طرف تو الحمدللہ ہم ہیں ہی کیونکہ ہماری یوٹیوب فیملی آپ لوگ سب ہماری سپورٹ ہیں ہمارے لیے جو ہے آپ ہماری حمد ہمارا حوصلہ ہے آپ لوگ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں آپ کا پیار جو ہے وہ ہمیں رکنے نہیں دیتا کہ ہم اپنا کام سٹاپ کر دیں جیسے کہ ہم ڈیسارٹ ہوئے تھے کہ ہماری اتنی ساری ویڈیو جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو گئی ہمارا چینل ہیک ہو گیا تو لیکن پھر ہم نے سوچا کہ یار صرف ویڈیوز ہی تو گئی ہیں چینل ہی تو ہیک ہوئے ہماری یوٹیوب فیملی تو ہم سے نہیں گئی نا آپ لوگ تو ہمارے ساتھ ہی ہیں انشاءاللہ پھر ہم ویڈیو بناتے رہیں گے محنت اسی طرح کرتے رہیں گے اور آپ ہمیں اور زیادہ سپورٹ کریں گے تو گائز یہ سب آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہی ہے کہ جب ہم کسی کو اپنا سمجھتے ہیں یا فیملی میمبر سمجھتے ہیں تو ہم ان سے ہر بار ڈسکس کرتے ہیں تو می بھی کہ میک شور آپ لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ یار آپ لوگ کی ویڈیو پرانی والی ویڈیوز کہاں ہیں یا کیوں نہیں دکھ رہی تو اس کی وجہ یہ ہی تھی کہ ہمارے چینل سے کسی نے ہماری جو ویڈیو ہے وہ رات و رات ساری ڈیلیٹ کر دی صرف تین سو میں سے پندرہ ویڈیو رہی ہیں تو خیر ہم جو ہے اس میں ہمیں کوئی اتنا ایشو نہیں ہے ہم جو ہے پھر محنت کرتے رہیں گے ویڈیو بناتے رہیں گے آپ کا پیار ہماری میرے